ہیلو اینڈ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل یہ ہے جی صبح کا ٹائم اور یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد میں نے اپنے لئے پینکیکس بنا لیے تھے اور پھر میں جلدی سے ہو گئی تھی ریڈی کیونکہ آج میری بیٹی کا تھا ایڈمیشن ٹیسٹ اور اس کو میں نے کیجی میں ایڈمیشن کروانا ہے نصری کی پریپریشن میں نے اس کو گھر پہ ہی کروا دی تھی تو میں اس کو ٹیسٹ دلوانے کے لئے یہاں پہ لیے تھی سکول اور یہاں پہ جی میری ریزمنٹ بھی ہمارے ساتھ تھے تو یہاں پہ انڈورمنٹ کروائی اس کی ریجسٹریشن کروائی اور پھر سکول کا جو تھا اس کو میں نے سارا جو تھا وہ وزٹ کروایا اور اس کے بعد میں اس کو لیے تھی ایڈمیشن روم میں جہاں پہ یہ ویٹ کر رہی تھی اپنی ٹرن کا اور پھر یہاں پہ اس کا ہوگا ٹیسٹ تو الحمدلیلہ اس نے ٹیسٹ جو تھا اپنا وہ پاس کر دیا تھا اور اب اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر سارا سکول کا جو تھا اس کو وزٹ کروایا اور ٹیچرز کے ساتھ جو ہے اس کی تھوڑی سی میٹنگ کروائی اور بس پھر یہ سب کرنے کے پاس ہم سکسسفولی آگئے ہیں گھر اور اس سارے پروسس میں مجھے دھائی تین گھنٹے لگے تھے سکول میں اور اتنی یہ آج گرمی تھی نا باہر تو آتے بھی میں برائیتہ بنانے کے لیے بینگن دیئے تھی یہاں پہ دہی میں نے رات کو جما دیا تھا اور اس میں نمک اور میں نے اس میں لال مسچن ڈالی تھی آپ چاہیں تو کاری مسچن بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو سمپل پینٹ کے میں نے رکھ دیا تھا فریچ میں کیونکہ اب میں بناوں گے بینگن کا رائیتہ کس طرح سے بناوں گے میں آپ کو بتاتے ہوں سمپل یہ اچھا پیارا سا دیکھیں نرم سا بینگن تھا کوئی اس میں بیچ چیز نہیں تھے اس کو میں نے کارٹی تھا سلائس بنا لیا تھے میڈیم سے میں نے اس کے سلائس بنا لیا تھے اگر آپ نے بنا کر رکھنی ہے تو اس کو پانی میں مسٹ ڈال لیں ٹھیک ہے نہیں تو یہ بینگن کالا ہو جاتا ہے آلو کی بھی سلائس بنا لیا تھے چونکہ آپ چاہیں تو ڈال لیں اگر آپ کو نبسند ہو نہ ٹھیک ہے تیل کو آئل کوکنگ کو اچھا سا گرم آپ نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں یہ ڈال لینا ہے بینگن کے سلائس اور پھر آپ نے فلیم کو کر دینا ہے آہستہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جو بینگن کر رہیتا ہے اس نے فرائی کر کے بناتے ہیں تو اس میں کچھ کچھ بینگن کا نبا فلیور آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس کی فرائنگ بلکل ٹھیک نہیں کرتے آپ نے پہلے اس کو گرم آئل میں ڈال لیں پھر فلیم کو کم کر کے اور پھر جو ہے اچھے ترکی سے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو ڈی شورٹ کرنا ہے بس دہی میں میں نے ڈال لیا تھا یہ فرائیڈ بینگن اوپا سے میں نے بھناوار زیرہ ڈال لیا تھا آپ چینٹو ٹڑکا بھی لگا دیں اور تھوڑا سا سیلیڈ پیر پیاز ٹیماٹر جو ہیں وہ بھی آپ اس کے پر ڈال سکتے ہیں آلو کس لائس جس جو تھے وہ بھی اس میں شامل کرنے ہیں اور یہ ٹیسٹی سرائیتا ہے تیار ہو گیا تھا اس کو جو اور بس یہ ریڈی ہے اس کا پروٹی ساتھ انجوائی کرتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہاں پہ بچوں کے لیے برگرز بنا رہی تھی دیفنیٹلی انہوں نے کچھ کھانا نہیں تھا ایک چلی نا میرے پلان تھا کہ میں ان کو بائی سے کچھ کھلا دوں گی اور ہم لنچ کر کے ہی واپس آئیں گے برٹ میرے ہسپنٹ کی میٹنگ تھی تو ان کو اگلی جانا تھا اور ان کو دروپ بھی کرنا تھا تو اس لیے پھر نہ مجھے گھر میں ہی کوکنگ کر رہی اور جو کچھ بھی میرے پاس تھا بس میں اسی کو یوز کر کے لنچ کا ٹائم جو ہے وہ پاس کروں گی یہاں پہ چپل کباب پڑے ہوئی تھے اور برگرز پڑے ہوئی تھے تو میں نے ان کو چپل کباب والے جو تھے برگر بنا رہی تھے سمپلی جو برگرز تھے سوری وہ جو چپل کباب تھے ان کو میں نے جو کر لیا تھا فرائی کر لیا تھا اور سوسز لگا کے اور سیلٹ لی وہ جو کچھ بھی میرے پاس گھر میں تھا وہی بس میں نے یوز کر کے اور ان کے لئے لنچ ریڈی کر لیا تھا چیز سلائس فینش ہوئے ہوئے تھے تو میں نے ہاف آف پوشن میں اسی طریقے سے رفلی کٹ لیا تھا کیونکہ اس ٹائم نہ بھوک بھی لگ رہی تھی بچوں کو بچوں کو بھی ہم نے راستے میں سے پک کر دیا تھا تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لنچ جو کہ میں نے ریڈی کیا تھا اس کے بعد جی سب سے زیادہ کیوریسٹی مجھے ہو رہی تھی کہ میرے گفٹ سائے ہوئے تھے جو کہ میری سسٹر ان لاؤ نے بھیجے ہوئے تھے اور میری اپنی سسٹر نے بھی بھیجے ہوئے تھے تو یہ تھے یہ وہ تمام گفٹ جو کہ میں دیکھنے کے لیے بڑی بیتاب ہو رہی تھی اور یہاں پہ جی کچھ دبائی سے آئے تھے اور کچھ ہیں اس میں فرانس کے تھی تو یہ سارے میں نے مکس ہی کر دی اور میں نے کہا ایک کی ویڈیو میں اس کو مک کر گئی تھی یہ ہے جی کسیمیٹکس کا بچ سامان اور یہ بڑے پیارے سے جو تھے میک اپ رش تھے یہ تھا جی نیل پولیش ڈرائیر ای ٹھنک اس میں جو جل نیل پولیش ہے وہ ہوتی ہے ڈرائی ہوتی ہے اس میں بیٹری ڈڈے گی اور یہ کچھ اس طرح تھا اس کے علاوہ یہ سب سے اچھی جو مجھے لگی تھی یہ نیوڈ لپسٹکس کی پورے ایک پیلٹ تھا اور اس میں سارے ہی شیڈ بہت ہی پیارے اور یہ ہے جی ایلو ویرہ جیل اس کے علاوہ جس باکس میں تھا اگین کچھ کاسمیٹکس اور یہ میری سیسٹر ان لاؤ نے بھیجی تھی فرانس سے اس میں ہیں جی برانزر اینڈ ہائی لائٹرز اس کے بعد یہ ایک بلوشون کٹ ہے اور یہ ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ میں نے ویڈیو جو تھی بنائی تھی اس کے علاوہ یہ پینسلز نہیں ہوں یہ مجھے بہت پسند آئی تھی اور اس کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے کہ اس کے ساتھ نا ایک سائیڈ پہ تو یہ پینسل تھی آئی پینسل تھی اور دوسری سائیڈ پہ یہ اس کا بلینڈر تھا اس سے اتنا اچھا یہ بلینڈ میک اپ ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو ایکسٹر برش کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ مجھے بہت ہی ساتھ اچھی لگی تھی اور اس کے علاوہ جی یہ دیکھیں اس کے کلرس بھی بہت اچھے تھے اور بلکہ یہ بہت فیشنیویل ایک آپ کی لوک کرتی ہے اس کو خاص طور پر براؤن یا بلیک کے ساتھ بلینڈنگ کر کے اس کو اچھا سا پائی میک اپ کرنا ہے تو بڑی اچھی اس کی لوک کرتی ہے اور ڈس اس وان اوپ می فیوریٹ اور کافی میں نے یہ جو ہے نا کلو فر پینسلز ایک سمانے میں یوز کی ہیں اچھا اس کے بعد یہ کچھ تھے باڈی واش تھے اور کلینر تھا ساتھ یہ باڈی سپری تھا اور اس کے علاوہ کیا تھا نیل پولیش تھی جو کہ مجھے بہت پسند آئی تھی خاص طور پر کافی فلیورز میں جو تھی نا وہ بہت اچھی تھی اور یہ کلینر تھا اور یہ تھا باڈی واش مسکارا تھا سو ڈس وز ویری نائس اینڈ تینکی سو میری ویری مچ ڈو میسیسٹرین لاؤو سینڈیٹ فم دیر اور سب چیزیں بہت اچھی تھی اچھا ان میں سے میں نے بھی کافی چیزیں کھولی نہیں تھی کیونکہ میں اولوڈ یہ بھی یوز کر رہی تھی اور میں میک اپ کا استعمال کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور یہ نیل پولیش تو بیلیف میں میری بیٹی کو بھی بہت پسند آئی تھی ہم دونوں جو ہیں نیل پولیش لوور ہیں اور دیس شیڈز ریلی ویری ویری نائس اور اس کی کاسمیٹس کے تو میرا مجھے لگتا ہے کہ پورے سال کا جو ہیں نا سامان جو تھا وہ پورا ہو گیا تھا اور نیکسٹ میری لینے کی ضرورت نہیں تھی یہ تھی جی سیرم تھے اور اس کے علاوہ جی اور اب باریاتی ہے جی کپڑوں کی تو یہ میرے پاس جو کپڑے جتنے بھی میری سسٹر نے بھیجے تھی اور فرانس سے دوبائی دونوں سے آئے ہوئے تھے تو میں نے ایک ہی بیگ میں سوئی کٹھی کر لی یہاں پر بچوں کے سمر کلوت سے اور اس کے علاوہ جی بیگ سے جوتے تھے رامین کے تھے ڈریسز اور میرے بھی تھے میرے ہسپنڈ کی بھی تھے اور یہاں پر یہ رامین کے ڈریسز سے اور یہ بھی ایک فراغ تھا جو کہ پارٹی فراغ تھا اور اس کے علاوہ جی چوکلیٹس تھی اور ایک میری پاس پرفیوم اینڈ باڈی سپری کا یہ بھی ایک نیکسٹ سیڈ تھا اس کے علاوہ بیگ تھی اور کافی کچھ چوئے نا مجھے بڑے پیارے پر یہ گفت ملے تھی اور یہاں پر یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کھولوں گے اور دیٹیل سے دیکھوں گے اور یہاں پر اپنی ویڈیو کو کٹیوں میں ختم ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور پینکک کا ریسپی وہ بھی میں نے اپنی چینل پر شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ چاہے نہ تو وہاں سے بھی آپ پینکک کی ڈیٹیل ریسپی دیکھ سکتے ہیں تو چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا اور اپنی فیملی کا اپنے خیال رکھنا ہے اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں